ہائے فرینڈز بہتی سندر سوادش ٹوڈے جائنر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میل سنگی جٹس وید لطا کھننا میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز دیپا ولی آ رہی ہے اس دیوہار کے افسر پر ہماری ٹائننگ ٹیبل پر بھی کچھ سپیشل ہونا چاہیے اس لیے ہم دیپا ولی کے لیے خاص طور سے کنڈل مٹری لے کر آئے ہیں تو چلیے اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس میدہ میں ہم ون فور ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون اجوائن ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں موہن لگائیں گے میدہ میں موہن لگانے کے لیے ہم اس میں تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اب ہم اس پورے میٹیریل کو بہت اچھے سے مال کر اس میں موہن لگا دیں گے موہن لگانے کے بعد اس میٹیریل کی مٹھی بن رہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا موہن پرفیکٹ لگ چکا ہے ایک ٹیٹڈ ڈو بنا رہے ہیں ہمارا ڈو بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے اب ہم آدھا چمچ میدہ کو دو چمچ پانی سے گھول کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ پیسٹ مٹری بنانے کے دوران گلو کا کام کرے گا ڈو کو ریش پر رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دونوں ہاتھوں کو گریس کر لیں گے دونوں ہاتھوں کو گریس کرنے کے بعد ڈو کو اٹھا کر ہم بولڈ پر رکھ دیں گے اور ایک بار پھر سے اس ڈو کو ہم بہت اچھے سے مل لیں گے دیکھئے ہم نے ڈو کو بولڈ پر رکھ دیا ہے اور اب ہم اسے بہت اچھے سے مل رہے ہیں اس ڈو کو مل مل کر ہم اس کا ایک موٹا رول تیار کر لیں گے ہم نے رول کو تیار کر لیا ہے اس رول سے ہم تین لوئیاں کاٹ لیں گے دو لوئی کو اٹھا کر ہم بول میں رکھ کر ڈھک دیں گے مٹری بہت زیادہ پرتے بنے گی ایسی استطیق میں ہماری مٹری بہت زیادہ کرسپی بنے گی پچھلی دیپا والی پر ہم نے انار شیپ کے بریڈ رول چیزی فیرنگی مٹری کے ویڈیو ڈالے تھے آپ ان ویڈیوز کو بھی جرور دیکھیں دیکھیں ہم نے اس لوئی کو بہت زیادہ مہین بیل لیا ہے یہ پوری اب اتنی زیادہ مہین بیل چکی ہے کہ اس میں سے بورڈ کی ڈیجائن دیکھ رہی ہے اب ہم اس پوری پوری پر دیشگی لگا دیں گے آپ اس پوری کے اوپر دیشگی ہی لگائیں کوکنگ آئل کا پریوگ نہ کریں دیشگی لگانے سے ہماری یہ مٹری بہت کرسپی بنے گی اور یہ بہت زیادہ پردار بھی بنے گی ہم نے بیلی گئی پوری پر دیشگی بہت اچھے سے لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر دکھائے گئے طریقے سے ایک چھٹکی میدہ سپرنکل کر دیں گے ہم نے اس کے اوپر میدہ سپرنکل کر دیا ہے اس میدہ کو ہم پورے میں فیلا دیں گے میدہ پورے میں فیلانے کے بعد بیلی ہوئی اس پوری کو ہم دکھائے گئے طریقے سے ایک سائٹ سے رول کرنا شروع کریں گے ہمیں اس پوری کو بہت ٹائٹ سے رول کرنا ہے ہمیں اس کا اتنا ٹائٹ رول بنانا ہے کہ رول کرتے سمیں اس کے بیچ میں بلکل بھی ایر نہ رہ جائے دیکھیں ہم اس پوری کو کتنا اچھا ٹائٹ رول کر رہے ہیں اسے رول کرنے کے بعد پوری کے آخری حصے میں ہم میدہ کا پیش لگا کر اسے چپکا دیں گے ہماری پوری کا رول تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے دکھائے گئے طریقے سے کٹیں گے ہم نے اس رول کو کٹ کر ایک اس کا ترشاہ پیس نکال لیا ہے اب اس کٹی ہوئی کینڈل کو رول کے ساتھ رکھ کر اس سے ایک سیدھا پیس کٹ لیں گے دیکھیں ہم نے رول سے دو کینڈلز کٹ لی ہیں اب بچے ہوئے رول کو ہم پیس سے ترشاہ کٹ لیں گے اس طرح ایک تیار رول سے ہم نے چار کینڈلز تیار کر لی ہیں دیکھیں ہماری کینڈلز کتنی پرددار تیار ہوئی ہیں کینڈل کی ایک ایک پرد بلکل ساف دیکھی جا سکتی ہے ایک رول سے چار کینڈلز تیار کرنے کے بعد اب ہم آپ کو دوسری طرح سے کینڈلز کٹ نہ بتائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک لوئی کو بیل کر پوری بنا لیں گے اس پر گھی سپریٹ کریں گے میدہ سپرنگل کریں گے میدہ کو پورے میں فیلا کر اس کا ایک رول تیار کر لیں گے دیکھیں ہم نے میدہ سپرنگل کر لیا ہے اب ہم اس کا ایک رول بنا رہے ہیں اس رول کو ہم نے آخری میں میدہ کے پیس سے چپکا دیا ہے اب اس تیار رول کو ہم بیس سے دو ٹکڑوں میں کٹ دیں گے اس تیار رول کو بیس سے دو ٹکڑوں میں کٹنے کے بعد ہم ان دونوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ رکھ لیں گے دیکھیں ہم نے دونوں رولز ایک ساتھ رکھ لیا ہے اب ان دونوں رولز میں ہم ایک ساتھ دکھائے گئے طریقے سے ایک ترچہ کٹ لگا لیں گے اور ایک بار میں ہی اپنی چار کینڈل مٹری تیار کر لیں گے دیکھئے ہماری چار اور کینڈل مٹریوں بن کر تیار ہو چکی ہیں اسی طرح سے ہم نے اپنے پورے میٹیرل سے پردار کینڈل مٹریوں تیار کر لی ہیں اب ہم آپ کو انہیں تل کر دکھا رہے ہیں ہم نے پہلے ہی گئیس پر کوکنگ آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے ہم اس آئل میں مٹریوں کو ڈال کر تلنا شروع کر رہے ہیں ہم ان مٹریوں کو میڈیم فلم پر تلیں گے چونکہ ہم پردار مٹری بنا رہے ہیں اس لئے اس کی ہر پرد کو اندر تک سکھنا چاہیے اس لئے گئیس کی فلم کو ہم میڈیم تو لو ہی رکھیں گے ہم اسے چلاتے ہوئے سکھیں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے ایک سی سکھ جائے ہم نے اپنے پورے میٹیرل سے تیار مٹریوں کو ایک ساتھ تیل میں سکھنے کے لیے ڈال دیا ہے اور دیکھئے یہ مٹریوں آپ سکھ کر تیار ہو چکی ہیں ہم نے سب ہی مٹریوں کو گولڈن براؤن تل لیا ہے اب ہم ان مٹریوں کو تیل سے نکال کر ایک سٹینر میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھئے ہماری مٹریوں بلکل بینہ آئل کی بن کر تیار ہوئی ہیں ہماری پلیٹ میں آئل کا نام و نشان بھی نہیں دکھ رہا ہے اب ہم ان مٹریوں پر اوپر سے چاٹ مسالہ چھڑک دیں گے اسے ڈالنا اپسنل ہے آپ چاٹ مسالہ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہ ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں دیکھئے مٹریوں کے آواز سے پتہ لگ رہا ہے یہ کتنی کرسپیوں کرکری بن کر تیار ہوئی ہیں ہم نے ون فور ٹی اسپون ہلدی ون فور ٹی اسپون کشمیری لال میرچ کرتبے پر بھون لیا ہے اب ان دونوں مسالوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے اور اسے ہم مٹری کے ٹاپ پر کٹے ہوئے حصے پر لگا دیں گے دیکھئے ہماری مٹری میں پرتیں کتنے صاف دیکھ رہی ہیں فرینڈز یادی آپ بھی ہمارے دورہ بتائی گے بیدی سے ایک کینڈل مٹرییاں گھر میں بنایا تو پلیز ہمیں کمنٹ کر گئے وش ودہ یہ آپ کو کیسی لگیں ہمیں آپ کے عمل سجار کمنٹس کا انتیار رہتا ہے فرینڈز یادی آپ کو کینڈل مٹریوں کی ریسپی کا ایک ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری اینس ودش ریسپیس کی ویڈیو کے لینگز ویڈیو کے انت میں اور آئی ویڈن میں پڑھا ہوں گا thank you broaching